بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید ہے آپ سب خریر سے ہوں گے دوستو کہا جاتا ہے جس چیز کو روج ہو اس کو زیوال لازمی ہوتا ہے منال ہوتل جس کو اسلام آباد میں بہت زیادہ روج تھا منال ہوتل جس کو پورے پاکستان میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا خاص طور پر اسلام آباد کے مضافاتی ایریا میں لوگ تصہر و تفریر کے لیے جو ہے وہ منال ہوتل کو ہی چوائز کرتے تھے دوستو ایک چیز حقیقت ہے کہ پاکستان میں طاقتور کے پاس ہر افیسیل جی ہوتی ہے جو وہ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے منال ہوتل جہاں پر لوگوں کے لیے سیرو تفریر کا ایک انتظام کرتا تھا لوگ وہاں جاں کر محضود ہوتے تھے تھوڑی سی دیر کے لیے وہ اپنی زندگی کو پرکشش بنا لیتے تھے اور وہاں پر انہیں انٹرٹینمنٹ کا محول مل جاتا تھا میں زیادہ نہیں جانتا کہ منال ہوتل کتنا کچھ عمام کے لیے کرتا تھا لیکن کتنا ضرور جانتا ہوں کہ چڑیا کے رستے سے لے کر منال ہوتل تک تقریبا 32 کلومیٹر کا ایڈیا ہے جس کی صفائی کی اور اس کو صاف سترہ رکھنے کی ذمہ داری منال ہوتل خود اٹھا رہا تھا جہاں پر بہت سارے لوگوں کو روزگار مجیسر کر رہا تھا وہیں پر منال ہوتل جو ہے لوگوں کے لیے سیرو تفریر کا ایک بہترین مرکز تھا منال ہوتل ایسی جگہ ایسی لوکویشن پر مجود تھا جہاں پر کھڑے ہو کر آپ پورے اسلام آباد کا نظارہ کر سکتے تھے منال ہوتل کی جگہ اسلام آباد پنڈی میں ایسے سمجھی جاتی تھی جیسے کہ ان کا سب سے بڑا ایک تقریب پوائنٹ ہو ان کے لیے ایسے تھا جیسے کہ وہ تھوڑی دیسی دیر اپنے زندگی کو راحت دینے کے لیے منال ہوتل جائیں گے اور وہاں پر جا کر جو سب سے زندگی کا سکھ کا ساتھ لیں گے پورے پاکستان سے اسلام آباد جائیں گے منال ہوتل کا روک کرتے تھے مارکلہ ہیل کی پہاڑی پر چٹے ہوئے جب منال ہوتل کوئی تھی انہیں تھوڑا سا راحت کا احساس ہوتا تھا لیکن حسوس کہ پاکستان میں راحت پر سکھ کر سکتے ہیں اس لیے منال ہوتل کو گرا دیا گیا ہے لیکن یہ ہم کبھی نہیں بھول پائیں گے کہ منال ہوتل ایک بہتری لکیشن پر ساتھ اور گھنٹی کے بٹن کو دبا